گلزار احمد کوسو کی رپورٹ کے مطاوے کام انتخابات میں بت انتظامی اور دھاندلی کے خلاف جمع تلمہ اسلام صوبہ اسنن نے تحریکہ اعلان کر دیا گیارہ فروری سندھ کے اٹھائیس مقامات نیشنل ہائیوے بلوک کر کے دھرنے دیے جائیں گے بارہ فروری کو الیکشن کمیشن دفاتر کے سامنے احتجاجی مصاہرے ہوں گے تیرہ فروری کو سلیہ ہیٹ کورٹر میں پرس کلپ کے سامنے احتجاجی مصاہرہ ہوگا چودہ فروری کو آروز آفیس کے سامنے احتجاجی دھرنے ہوں گے سولہ فروری بروز جمعی کو سندھ پنجاب بارڈر بند کر کے راستہ بلوک کیا جائے گا یہ تحریک جمع تلمہ اسلام کی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک جمع تلمہ اسلام کو اپنا منڈیٹ واپس نہیں کیا جائے گا